انگلینڈ اٹلی گیا تھا مگر ملک کوئی بھی مجھ کو نہ بھایا بھائیو میں امریکہ انگلینڈ اٹلی گیا تھا مگر ملک کوئی بھی مجھ کو نہ بھایا منگیتر کے اب بابی تھے ساتھ میرے کمارا گیا تھا کمارا ہی آیا کمارا گیا تھا کمارا ہی آیا بھائی کے ساتھ آئیں بھائی کے ساتھ آئیں کمارے کے ساتھ آئیں تب بھی کمارے ہیں ایک شعر شاعروں پہ آج بہت کچھ انہوں نے بھی کہا میں نے بھی ایک نظم میں کہا ایک قطع اور سن لیں کہ مزاج شاعر ایک شاعر صبح و گھر آیا میرے میں نہیں تھا میں شاعروں کی بات کر رہا ہوں اور بول اور بول ایک شاعر صبح و گھر آیا میرے گھنٹوں غزلیں پھر سنیں اس سے حضور اٹھتے اٹھتے بولا بیگم چل بسیں شام کو تدفین ہے آنا ضرور اٹھتے بہت کچھ انہوں نے آئے دیں بے سنایا ہے بے سنایا ہے اچھا بھائی بھائی اچھا بھائی بھائی بھا 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 اے شاعر ہے دیں یہ تلہ دیتے بھائی یہ جب تک بےگم نہیں مرین دیں میں نے سنایا نہیں تھا ایک شاعر صبح و گھر آئے میرے ایک شاعر صبح و گھر آیا میرے گھنٹوں غزلیں پھر سنی اس سے حضور اٹھتے اٹھتے بولا بیگم چل بسی شام کو تدفین ہے آنا ضرور کوئی بت لائے مجھے یہ اتفاق سے ہم حالت حضرہ کو کبر کرتے رہتے ہیں جو اخبار میں ریپورٹ آتی ہے تو وہ آج کل ریلوے کے جو وزیر ہیں شیخ رشید وہ بیمار ہو گئے تو ان کی فوٹو وہ ٹو آئی دی وہ ہم نے لگا بھی دی ان کے بہت سارے لوگ دیکھنے کے لئے آئے ہوئے تک اس پہ ایک کتابی منظوم یعنی کر دیا ہے اسے کہ کوئی بت لائے مجھے کس قسم کا ہے یہ بخار کوئی بت لائے مجھے جو لوگ شیخ رشید کی طبیعت مزاعر سے واقع ہوئے ہیں انہیں اچھا لگے گا ورنہ تو سیدھی سی بار کوئی بت لائے مجھے کس قسم کا ہے یہ بخار ایک پل میں خود ہی اترا ایک پل میں چڑھ گیا ڈاکٹر نے جب بھی دیکھا نارمل پایا مجھے نرس نے جب نبز دابی ٹیمپریچر بڑھ گیا نرس نے جب نبز دابی ٹیمپریچر بڑھ گیا میں غزل وہ سنا دوں بس یہ پھر ٹائم جاتا ہے جو آدھا میں نے زمین بہت مشکل ہے شورہ حضرات صاحب آپ کو جیسے دادا ہوگا اگر نہیں ہو تو لکھنے بیٹھنا آدھا ردیف یہ دیڑھ اس کی ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو باندھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بیٹھا یہ دیڑ پہ آتی ہے ایک پہ نہیں آتی اس کے ارکان جاتا تو اس پہ مد ہے نا اصل میں تو اس پہ کچھ شیر سنا دوں کہ میرے خوابوں میں آتی ہے پڑھاو سن پہلے پھر بیوی خوابوں میں بیوی کم آتی ہے پہلے پڑھاو سن پہلے چھکاو آ رہا ہے یہ ذرا سے چلی جائے خوابوں میں بیوی کب آتی ہے خوابوں میں بیوی آتی ہے آپ اپنی کیوں سمجھ رہے ہیں دوسرے کی بیوی کا جب بھی ذکر کرو ہر آپ بھی اپنی بیوی خود سمجھتا ہے کیا یہ کیا تھکر ہے اچھا جی ہاں نہیں آپ لوگ بس دو غزلوں میں سے چار چار شیئر سنا دوں گا کہ میرے خوابوں میں آتی ہے پڑاو سن پہلے پھر بیوی جب ہی تو آنکھ کھل جاتی ہے جب ہوتا ہے خواب آدھا میرے خوابوں میں آتی ہے پڑاو سن پہلے پھر بیوی جب ہی تو آنکھ کھل جاتی ہے جب ہوتا ہے خواب آدھا تھی میری چار محبوبائیں دو سے کر چکا شادی تھی میری چار محبوبائیں دو سے کر چکا شادی فقط دو رہ گئی ہیں اب کہو مجھ کو خراب آدھا فقط دو رہ گئی ہیں اب کہو مجھ کو خراب آدھا ابھی دو شادیاں کی ہیں ابھی دو اور کرنی ہیں اٹھایا ہے ابھی تک صرف دنیا کا عذاب آدھا اٹھایا ہے ابھی تک صرف دنیا کا عذاب آدھا فقط دو شادیوں پر اکتفا کیسے کرے کوئی فقط دو شادیوں پر اکتفا کیسے کروں بولو کسی کا پیٹ بھرتا ہے کبھی کھا کر کباب آدھا کسی کا پیٹ فقط دو شادیوں پر اکتفا کیسے کروں بولو کسی کا پیٹ بھرتا ہے کبھی کھا کر کباب آدھا میری جو ایک محبوبہ ہے وہ پختون ہے پکی کتاب آدھی نہیں پڑتی وہ پڑھتا ہے کتاب آدھا کتاب آدھی نہیں پڑھتی وہ پڑھتا ہے کتاب آدھا وہ مجھ کو دیکھتی ہے بس وہ مجھ کو دیکھتی کب ہے میں اس کو دیکھتا ہوں بس میری یہ کامیابی کم ہے میں ہوں کامیاب آدھا میری یہ کامیابی کم ہے میں ہوں کم میں اس کو دیکھتا ہوں بس میری یہ کامیابی کم ہے میں ہوں کامیاب آدھا اور وہ چھت پر چودھویں کی شب کو لیٹی تھی پکر وٹ سے وہ چھت پر چودھویں کی شب کو لیٹی تھی پکر وٹ سے کہ میں نے چودھویں کی شب بھی دیکھا مہاتاب آدھا کہ میں نے چودھویں کی شب بھی دیکھا مہاتاب آدھا میری جو دوجی محبوبہ ہے وہ کچھ قد کی چھوٹی ہے میری جو دوجی محبوبہ ہے وہ کچھ قد کی چھوٹی ہے اسے جب دیکھتا ہوں لگتا ہے دیکھا جناب آدھا اسے جب دیکھتا ہوں اسے جب دیکھتا ہوں لگتا ہے دیکھا جناب آدھا اور تیسری والی نے میرا مشکل کھڑی کر دی تھی کہ آگے ہو تیسری بھی آ رہی ہے وہ بس مجرہ دکھاتی ہے وہ بس مجرہ دکھاتی ہے کہاں حجرہ دکھاتی ہے وہ بس مجرہ دکھاتی ہے کہاں حجرہ دکھاتی ہے گزارہ کر رہا ہوں دیکھ کر اب تک شباب آدھا دیگارہ کر رہا وہ کب ہے مرزا غالب سی وہ ہے دیوان غالب سی وہ کب ہے مرزا غالب مرزا غالب سی وہ ہے دیوان غالب سی نہیں نہیں اضافت اضافت وہ کب ہے کہاں گیا وہ کب ہے مرزا غالب سی وہ ہے دیوان غالب سی بہت مشکل ہے کرنا اس کا یارو انتخاب آدھا بہت مشکل ہے کرنا یارو اس کا انتخاب آدھا اور کبھی بھارت کی فلموں میں بھی آؤ سائمہ ریمہ کبھی بھارت کی فلموں میں بھی آؤ سائمہ ریمہ کہاں تک تم کو دیکھیں یہ بتاؤ بے ہجاب آدھا کہاں تک تم کو دیکھیں کہاں تک تم کو دیکھیں نہیں یہ انڈیا کا انڈیا والے نے داد نہیں دی سمجھ گیا کہاں تک تم کو میرے گھر میرے گھر جو بھی آتی ہے میں اس کے گھر بھی جاتا ہوں ماشاءاللہ میرے گھر جو بھی آتی ہے میں اس کے گھر بھی جاتا ہوں بقایا خود سمجھ جاؤ یہ ہے لو بے لو باپ بس 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 بس